ماشاءاللہ اور مجھے بہت ہی خود کو بڑا حقر ہو رہا تھا کہ میں ایسے اداکار کے ساتھ ایسے ڈائریکٹر کے ساتھ پھر ایک چینل بہت بڑا پروڈوشن بہت بڑی انہوں نے خود مالکوں نے بہت میری تاریفیں کی اس سے حسلہ بڑھتا ہے انہوں نے کنجوسی نہیں کی تاریف میں بھی ماشاءاللہ تو اس سے حسلہ بڑھتا ہے بہت سارے لوگ کنجوسی کرتے ہیں پھر آرٹسٹوں ڈیم ہو جاتا ہے کہ آرٹسٹ احساس ہوتا ہے ہمیں تو کوئی ایسے بھی یقین کریں سار حسن صاحب ہمیں ہم اتنی دکھی آرٹسٹ یوں کومیڈی آرٹسٹ ہوتا ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے ان کی بیگراؤڈ میں آپ اصل میں جائے گے وہ تو بہی خود کو شکرنے والا آدمی ہے وہ تو کئی نکئی وہ تو مرنے والا تھا ایسے ہمیں کوئی پیار سے بھی آدھ گماتا ہے سار پہ ہمیں رونا آجاتا ہے حقیقت ہے اتنی دنیا میں یہ ہے تو یہ جب ملتی ہے کیا وجہ اس کی جنرلی ہمارے ملک میں آرٹسٹ کی قدر نہیں ہے اس وجہ سے کام نہیں ہے آرٹسٹ کے پاس حقیقت ہی ہے سر آپ دیکھیں ہم نے بہت کام کیا اپنی انڈسٹری میں اتنا ہم نے کام کیا ہے جو میں آپ جیسے بڑے لوگ کہتے ہیں یہاں کہاں رہ رہے ہیں آپ کے پاس اتنی بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے آپ آرٹسٹ ہو ان کے لئے ہم بڑے آرٹسٹ ہیں سندھی کی تو وہ کہتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں ہو ایک آدمی تھا میرا دوست بھی سوراپ سمر ہماری بہت جوڑی وہ ہٹ ہے تو ہم ایک ڈھابے والے جو ریڈی والا جوتا ہے چاول چولے تو آدمی کھا ہی لیتا ہے کبھی تو ہم کھا رہتے چاول چولے اور تھے موٹرسیکل پہ اس پیم اب گاڑیاں باڑیاں ہیں شکر لند تو اس کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی کہ جب سے یوٹیوب آیا تو اپنی عمد خود کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم چاول کھا رہے تھے تو وہ آدمی لڑکا نہیں گھا تھا دو لڑکے تھے نوجوان سے پی انہوں نے دیکھا کہ علیکل سوراپ کہتا ہے میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھتا یار اور کیا کیا ہوا کہتا ہے میں یہاں نہیں دیکھتا آپ لوگوں کو آپ ایسے کھڑی ہوئی یہاں یہ چولی چاور کھا رہے تو اس نے کہا کہ کیا کرے یہ سونا پکیا سونے کے پکیا کھائیں ظاہر ہے انچان ہے اچھا لگے گا تو ایسے لوگ پیار کرتے ہم سے تو پھر یہ سب چیزیں آٹسٹ کی قدر جو ہے وہ اردو میڈیا میں دیکھتے ہیں قدر ہوتی جب ہم میں نے لوگ دیکھایا تھا کہ یہاں وینیٹی وین ہوتی ہے یہاں آٹسٹ کو الگ منویل واتر بوتل ملتی ہے پھر ان کے اسسٹرن ہوتے ہیں کپڑے استری ہوتے ہیں کپڑے ہمیں وہ خود لینے نہیں دیتے وہ خود لے کر جاتے ہیں اسسٹرن استری کر کے لاتے ہیں یعنی اس سے مجھے لگتا ہے یار جب انڈیا کی فلموں میں کیا ہوگا آٹسٹ کیونکہ کیونکہ جو ہمارا اردو میڈیا کا آٹسٹ ہے وہ بھی سندھی میڈیا کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح کام ہوتا ہے یا آٹسٹ کی عزت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ابھی بھی ہمارا جو اردو میڈیا کا آٹسٹ ہے وہ بھی کم ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو ہمارا کیونکہ ہم اکثر جب اردو میڈیا کے آٹسٹ سے بات ہماری ہوتی ہے انٹرویو ہم کرتے ہیں تو ان کی بھی کچھ شکایات ہوتی ہیں ان کی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو میں تو یہ سوچ کہ آپ کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ ان کے کپڑے اسطری ہو جاتے ہیں یا ان کو پانی کی بوتلیں مل جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھی آرٹسٹ کے لئے یہ بڑی بات ہے تو میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کیونکہ لوگ شاید اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بہت ساری زبانے ہیں بہت ساری زبانوں سے جڑے بہت سارے آرٹسٹ ہیں بہت سارے جیسے سندھی چینل چار یا پانچ میرے خیال میں کتنے سندھی چینل آرٹ چینل ہیں آرٹ چینل ہیں نیوز ملا کے چار تو خالص انٹرٹینمنٹ ہیں چار خالص انٹرٹینمنٹ تو اس میں اتنے آرٹسٹ کام کر رہے ہوں گے اتنے لوگ وہاں سے جڑے میں ہوں گے جو کہ شاید انفورچنٹلی ہمیں نہیں پتا چلتا بلکہ بلکہ تو یہی بات ہے کہ جو دیکھتا ہے بس اس حد تک ہی ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے جیسے آپ جیسے ہیرے ہیں اب ایک ہمیں مل گیا جی 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 اتفاق کر بلکہ پھر آپ کو پیار بھی بہت ملا ہے بہت بہت لیکن یہ بات واقعی میں غور طلب ہے کہ اب آج کے دور میں جب تک کوئی اچھا آرٹس وائرل نہیں ہوگا جیسے میں اپنی بات کروں میں خود آپ کو جیسے میں نے آپ کا پچھلا کام سندھی کا کام نہیں دیکھا یہ تو ہوا جب آپ عشق مرشد میں آئے ہمیں پتا چلا ہم نے آپ سے رابطہ کی اور آپ کو ذہمت دی آپ آئے تو یہ ایک دور ہے ایک دستور ہے بلکل بس شکر اللہ شکر اللہ جو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے اتنی بڑے ڈرامے میں میں نے کام کیا ان کا حصہ بنا اور اس میں اور آگے اللہ مدد کرتا رہے گا خود انشاءاللہ آگے کا کیا آپ سوچا آپ نے کیا یہ جیسے فلموں کا آپ نے بتایا ڈراموں کا بتایا آئی ایم شور کہ جو آپ جو سندھی انڈسٹری میں جو کام کر رہے تھے تو اس میں سے بھی آپ تو اور زیادہ ہو گئی ہوں گی آپ رہے یا باہر جو آپ کو شوز کی ہوتی ہیں وہاں کام نہیں ہے سمجھو اچھا بلکل اس میں یہ ہے کہ ایک تو کام میں یہ ہو گیا ہے کہ اس کام کو اسٹوڈیو تک مہدود کر دیا کیونکہ درامے جو تھے شروع میں میاری درامے بنے کیونکہ وہاں پی ٹی وی کے ڈریکٹر آئے تھے جی انہوں نے اچھے ڈرامے بنائے بہت اچھے ڈرامے بنائے ایمین فاہد مستاذ صاحب نے بھی وہاں ایک ڈرامے میں وائرل ہوا تھا پردو میڈیا میں چلے گئے ایک ہماری آرٹس تھی سنم بلوچ جی جی بالکل وہ بھی وہاں سے آئی سندھی میڈیا سے آئی کیونکہ اس ٹیم میار تھا ان کا کیونکہ چینل کم تھے اور کام پہ فوکس تھا پھر چینل جیسے زیادہ آئے تو پھر وہاں پہ کام کا میار ختم ہو گیا ایک ہی دیوار پہ کھڑے ہو کر پوری سیریل کے سولو لے لی بھائی تو کارک ہو گیا پھر اس پہ کام کا مزہ نہیں ہوا پھر ہم نے خود بھی ڈرامے چھوڑ دی وہاں ڈرامے نہیں کرتے تو آپ کا فوکس عشق مرشد سے پہلے اپنے ڈیجیٹل پہ ہی تھا کہ ہم اپنا کام وہاں دکھائیں پیسکٹس اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہم اپنا کام دکھاتے تھی عشق پورا کرتے تو پھر عشق مرشد آ گیا تو پھر ہم نے اب اس انڈسٹری کو پکڑ لیا ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے توسط سے کیونکہ آپ کو بہت لوگ دیکھتے ہیں اچھے اچھے ڈریکٹر بھی تو ہم کہیں بھائی ہمیں ابھی بھلے کر دیں کیونکہ ہم بھلے ہیں اور بھلے آپ ماشاءاللہ بھلے تو ہو گئے ہیں آپ بہت بھلے ہوں یہ ہماری دعا ہے میں یہ مومنٹ کے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں انڈسٹری کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹ تیس سال کا لگ بھگ تیس سال کا اٹھائی سال کا تجربہ انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا اور اب اگر ان کو موقع مل ہے اور ایک اپرچونٹی کے تھوڑ وہ ہمارے سامنے آئے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسے بھی ہم اکثر اپنے ڈرامو کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ کومیڈی کا ایلمنٹ کم ہوتا ہے یا مزہ یا ایک پیور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ڈرامو میں بہت اس کو ایک ون ڈیمینشنل کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ مزری اور ٹراما اور مشکلات زیادہ دکھاتے ہیں تو اگر ایسے بہترین آرٹسٹ ہمارے ملک میں ہیں ہمارا اساس ہیں تو ضرور ان کی خدمات آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کے کردار میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے آرٹسٹ کے لئے لکھے جانے چاہئے ہمارے ڈرامو میں سر میں معاف کیجئے گا اصل میں ایک آدمی نے مجھے لکھا ہے باقائد اس نے کہا کہ آپ کی وائرل کی وجہ میں بتا رہا ہوں پورا اس نے مجھے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں جگت بازی بہت زیادہ ہو گئی تھی اب وائرل اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ڈرامو میں یہ چیز اس دور میں نہیں آگئی کیونکہ جو پرا پرا اسکرپٹ پر چلے اور پھر کومیڈی ہو میں نے